امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کو جنگوں کے خاتمے کی نویت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ٹرمپ کے حامیوں کا خیال ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ یوکرین اور غزہ میں جنگ ختم کروانے میں کردار ادا کریں گے مغربی ایشیا گزشتہ ایک سال سے جنگ کے شولوں میں جل رہا ہے جنگ میں شامل فریقین اور خطے کے ممالک کو ڈانلڈ ٹرمپ سے کیا امیدیں ہیں اس کا اندازہ ٹرمپ کی جیت پر ان کے رد عمل سے لگایا جا سکتا ہے انتخابی نتائج پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے دیرینہ اتحاد اسرائیل کے وزیر آزم بنیامین نیتنیاہو نے الیکشن جیت میں پر ٹرمپ کو مبارک بات دی ایکسپر پوسٹ میں بنیامین نیتنیاہو نے لکھا تاریخ کی سب سے بڑی واپسی پر مبارک ہو وائٹ ہاؤس میں آپ کی تاریخی واپسی امریکہ کے لیے نئی شروعات ہے اسرائیل اور امریکہ کے عظیم اتحاد کے لیے ٹرمپ کی واپسی مضبوط عظم پیش کرتی ہے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے اسرائیل کے نو منتخب وزیر دفاع اسرائیل کادز نے کہا ہم مل کر امریکہ اسرائیل اتحاد کو مضبوط کریں گے قیدیوں کو واپس لائیں گے اور ایرانی سرپرستی میں چلنے والے شیطانی مہور کو شکست دیں گے فلسطینی مضامتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ سے متعلق ان کی پوزیشن کا انحصار اس بات پر ہے کہ نئی انتظامیہ فلسطینی عوام ان کے جائز حقوق اور ان کے منصفانہ مقصد پر کیا موقف اختیار کرتی ہے اور اس کا عملی رویہ کیا ہوتا ہے نئے امریکی صدر کو امریکی عوام کو سننا ہوگا جو غزہ میں جاریت کو مسترد کرتے ہیں بیان میں ہم آس کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ فلسطینی عوام قبضے کا مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ ایسے کسی راستے کو قبول نہیں کریں گے جس سے ان کے حقوق میں کمی آئے فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس کا ٹرمپ کی جیت پر کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ فلسطینیوں کی جائز امنگوں کی حمایت کرے گا ایران کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات سے ایرانی عوام کے زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تہران میں کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا امریکی انتخابات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ایران کی پولیسیاں مستحقم ہیں اور افراد کی بنیاد پر ان میں تبدیلی نہیں آتی مصر کے صدر عبدالفتح السیسی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی سے مشرق وستہ میں امن کے قیام میں مدد ملے گی السیسی نے ایکسپر پوسٹ میں ٹرمپ کو مبارک بات پیش کی اور لکھا کہ وہ ام تک پہنچنے علاقائی استحقام اور مصر اور امریکہ کے سٹریٹیجک شراکتداری کو مضبوط بنانے کے منتظر ہیں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی نے کہا خطے اور دنیا میں سیکیورٹی اور استحقام کے فروغ کے لیے ٹرمپ کے ساتھ دوبارہ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو کامیابی پر مبارک بات پیش کی سرکاری میڈیا کے مطابق بادشاہ اور ولی اہد نے دونوں دوستوں مالک اور عوام کے درمیان قریبی تعلقات کی تعریف کی کہا اس تعلق کو تمام ہی شعبوں میں مضبوط اور مزید ترقی دینے کے لیے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کیلئے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان موسیقی